موسیقی سیال کورڈ میں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر کریک ڈاؤن سی ٹی آئی گراؤن جلسہ گاہ سے سامان اٹھانے پر تحریک انصاف کے کارکن مشتہل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج عثمان ڈار سمیت کئی کارکن گرفتاری کے بعد رہا موسیقی سیال کورڈ میں ریاستی طاقت کا استعمال افسوسناک امپورٹڈ حکومت کا ایکشن اشتیال انگیز ہے لیکن غیر متوقع نہیں تحریک انصاف کو آئینی اور قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہماری حکومت نے ان کے کسی جلسے یا دھرنے کو نہیں روکا لوگ اپنی علاقوں میں باہر نکلیں اور احتجاج کریں عمران خان کا رد عمل اگر لوگ نیچی جگہ دینے کو تیار نہیں تو اس میں رانسنا اللہ کا کیا قصور مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے عمران خان صرف ڈراما کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد انتشار پھیلانا ہے آپ کو جلسہ کرنے سے روک کون رہا ہے ہم فاشسٹ ہیں نہ آپ سے ڈرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم ورنگزیب کی پریس کون فرنس سیالکوٹ میں مسیحی برادری کو تحریک انصاف کے جلسہ کرنے پر تحفظات تھے عمران نیازی ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کسی کو منمانی نہیں کرنے دیں گے پی ٹی آئی والے اگر باز نہ آئے تو سختی سے نمتا جائے گا حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاپ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق کی رکھوالی حکومت کی ذمہ داری چیرچ کے گراؤن میں جلسہ ان کی عبادتگاہ کی توہین ہے وزبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی چاہے گی مریم نباز کا ٹوئیٹ سیال کورٹ کے سی ٹی آئی گراؤن میں نون لیگ اپنے کنونشن کرتی رہی تحریک انصاف نے جلسہ کرنا چاہا تو مذہبی رنگ دے دیا گیا لگتا ہے حکومت کا عزت کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں ملک کی مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں حماد اظہر امپورٹڈ حکومت کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے عمران خان کی مقبولیت دیکھ کر اب ان کی کامیں ٹانک رہی ہیں جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں گھبرانے والے نہیں ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ پورا ملک جلسہ گہ بن چائے فروخ حبیب کی فیصل آباد میں میڈیا ٹاک عمران خان کی عوام میں مقبولیت دیکھ کر بچہ حکمران گھبرا گیا سیال کورٹ میں جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے جلسے کی تشہیر پر عثمان ڈار کو حمزہ شہباز کا شکریہ ادا کرنا شاہیے پروے سلاحی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اہم فیصلہ آج متوقع سبسڑی کو مرحلہ بار ختم کر کے قیمتیں بڑھائی جائیں گی سولہ مئی سے فی لیٹر پیٹرول کی سبسڑیپ انتہالیس روپے چودہ پیسے تک پہنچ رائے گی وزیراعظم کی مشابت سے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا شگر میلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمید دیگر مزیمان پر فرد جرم کی کارروائی موکر ایف آئی اے کے وکیل نے کیس کی تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانت میں اکیس مئی تک توسیر شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ سمید کئی شہروں میں بجلی کا بہران شہری علاقوں میں آٹھ سے دس، دیہات میں بارہ گھنٹے بجلی بن دن کو سکون نہ رات کو چین لوگوں کی دعائی دن کو سکون نہ رات کو چین لوگوں کی دعائی